امید کرتی ہوں آپ سب خائطریہ سے ہوں گے تو آج میں بنانے لگی ہوں چکن اور چنوں کی ڈال کے کواب بناؤں گی تو آپ لوگ دیکھیں کہ میں کیسے بناؤں گی ڈال میں نے رکھ دیا بالنے کے لیے تو ابھی میں اس میں مرچی اینڈ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں نمک ایڈ کر رہی ہوں گرمسالہ ایڈ کر رہی ہوں گرمسالہ ایڈ کر رہی ہم کواب بنائیں گے چکن کواب کا مسالہ سیار کر رہی ہوں گرمسالہ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے پسند آئے تو پرینڈ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس نے میرے چینل کو سکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لے تو سب سے پہل یہ دیکھیں اس میں میں نے ڈائی کلو ٹکن بونز کا لیا ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اور ایک کلو میں نے چنے کی ڈال لی ہے تو یہ اچھی طرح جب گل جائے گی دونوں چیزیں ڈال بھی اور چکن بھی تو پھر آپ لوگ کو میں دکھاؤں گی کہ یہ کیسے بہت ہو اور فرنڈ آپ لوگ دیکھتے رہے فل ویڈیو دیکھنا تو آپ لوگ کو یہ کواب چکن کے اور چنوں کی ڈال کے بہت پسند آئیں گے اور اس نے میرے چینل کو سکرائب نہیں کیا وہ بھی میرے چینل کو سکرائب کر لے تاکہ میری آنی والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور فرنڈ اس کو میں ڈیر گھنٹا بناوں گی پیس منٹ پندرہ منٹ میں فل آنچ پہ بناوں گی اس کے بعد میں ہلکی آنچ کر دوں گی تاکہ دال بھی کل جائے اور ہمارا چکن بھی اچھی طرح کل جائے تو پھر آپ لوگ دیکھئے گا اس کی روپ کیسے آتی اس میں میں ہرا دنیا کافی کونٹرٹی میں ایڈ کروں گی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میں نے یہ کواب چکن کے اور دال کے کیسے بنائے پہلے میں نے مٹن کے اور چکن کی دال کے چکن مٹن اور چنے کی دال کے پہلے میں نے کواب بنا کے آپ لوگوں کو شیئر کیے ہیں تو آج میں چنے کی دال اور چکن کے بنا رہی ہوں تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے پسند آئے تو مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ لوگ مجھے فالو کرتے رہے تو میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح اچھی اچھی ریسپی بناتی رہوں گی اور جس نے میرے چینل کو سکرائب نہیں کیا وہ بھی میرے چینل کو سکرائب کر لے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے فرین یہ دیکھیں ہمارا مسالہ چکن کا اور چنے کی ڈال کا بل بل ریڈی ہو گیا ہے تو اس میں جو چکن کے پیس بڑے بڑے تھے اس کو ہم اچھی طرح مک کر رہے ہیں اور اس میں میں چار عدد انڈے آئٹ کروں گی اور آپ کو میں نے بتایا کہ میں نے ایک کلو چنے کی ڈال لیا اور ڈائی کلو میں نے بونز کا گوش لیا ہے مرگی کا اور باجی ابھی یہ دیکھیں بیٹھ کے پیس رہی اچھی طرح تو اس میں میں ہری مرچی اور دنیا بھی آئٹ کروں گی تو کواب بنا کے فریز کر دوں گی جب ہمیں ضرورت ہوگی تو پھر ہم اس کو فرائی کر لیں گے اور چھوڑری اکرم صبح جاتے ہیں آفیس تو ناشتے میں میں ان کو یہ بنا کے دیتی ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آپ لوگ بھی کھاتے ہوں گے جس فرینڈ کو جن کو نہیں آتے بنانے وہ بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے ہم لوگ کریں تو تو میں آپ کو دوسرے بھی کواب بنا کے نیکس ویڈیو دکھاؤں گی اور میری دوست وفا نے مجھے بولا تھا پائے بنانے دوبارہ سکھائیں تو وہ بھی میں بناوں گی کل کی ڈیٹ میں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے بنتے ہیں پائے تو آپ لوگ دیکھتے رہیں کہ میں کیسے بنا رہی ہوں چکن کے کواب اور فرینڈ ہمارا مسالہ دیکھیں تیار ہو گئے اس میں ابھی ہم انڈے ایڈ کر رہے ہیں ایڈ ہوں گے تو آپ لوگ دیکھیں کہ کیسے بنا رہا ہے مسالہ جو بنا رہی ہے جو بنا رہی ہے میں نے مسالہ تیار کیا تھا اور بابچی ابھی انڈے اس میں آئیڈ کر رہی ہے اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور اس میں میں دنیا بھی آئیڈ کروں گی یہ چار انڈے ہم نے ڈال دی ہے فرنڈ تو یہ ہری مرچی میں نے لی ہے اور دنیا ہے یہ کافی کونٹرٹو میں میں آئیڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو اب ہم اچھی طرح مکس کریں گے مکس کر کے پھر ہم کواب بنائیں گے آپ لوگوں کی ہماری آج کی رسکی ضرور پشاک دائے گی پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو فل دیکھئے گا تو یہ دیکھیں چمچ کی مدد سے اس میں ہم مکس کر رہے ہیں انڈے اور دنیا اور ہری مرچی تو باقی میں نے آپ کو سب بتایا تھا کہ میں نے ایک کلو چنے کی ڈال لی ہے اس میں میں نے پانی بھی کونٹٹی آپ کو دکھائی تھی اور دیل کلو میں نے چکن بونس لیا تھا وہ آئیڈ کیا تھا گرم سالہ آئیڈ کیا تھا ریڈ مرچی نمک حلدی ہم نے نہیں آئیڈ کی تھی تو بلیک مرچ بھی میں نے آئیڈ کی ہے اس میں کافی کونٹٹی میں سپائسی بنا رہی ہیں اور ہری مرچی بھی ابھی میں نے آئیڈ کی ہے تو آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں سپائسی بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ چاہے بنا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے ہمارے یہ کواب چکن کے اور فرنڈ ابھی باجی ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہے مسالے کو تاکہ اچھی طرح مکس ہاتھ سے ہی ہوتا ہے چمل سے نہیں تو دیکھیں لکھ دیکھیں فرنڈ پکنی اچھی آ رہی ہے تو اب بھی ہم بنائیں گے یہ کواب مسالہ بالکل تیار ہے باجی ہوگے بھی چلیں آپ بنائیں صحیح کریں صحیح کر کے جیسے میں بناتی ہوں ہاں اس طرح باجی ادھر آئیں آپ ہاں بنائیں بنائیں صحیح ہے ہاں تو باجی اور میں ملکیں بنا رہے ہیں فرنڈ تو یہ آپ بھی بنا سکتے ہیں گر میں تو یہ میں ناشتے کے لیے بنا رہی ہوں تو یہ وقت ہے تو çekھون پکنی تو 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 یہ دیکی فرن دیکی فرن دیکی فرن دیکی فرن دیکی فرن دیکی فرن ہم نے بنا لیکی فرن دیکی فرن ٹھیک مَا لَا 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 ل موسیقی 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 ابھی ہم دوسری بنائیں گے بھاجی آپ ایک اور ٹری لے کے آئیں اور فرن دیکھیں ہمارے کواب بالکل ریڈی ہیں تو یہ میں صبح چودری اکرم کو ناشتے میں بنا کے دوں گی تو آپ لوگ دیکھئے گا ہو سکا تو میں آپ لوگ کو صبح ناشتہ بھی دکھاؤں گی نہیں دکھا سکی تو آپ لوگ نے دیکھ دیا کہ کواب کیسے بنتے ہیں اور فرن دیکھیں میں نے کتنی کونٹنٹی میں بنایا ہے کواب یہ دیکھیں دوٹرے ہیں ان کو بھی میں فریز کروں گی تو جب چاہیے ہوں گے میں نکال لیا کروں گی جتنے چاہیے ہوں گے تو آپ لوگوں کو ضرور یہ کواب پسند آئے ہوں گے اور بنانے کا طریقہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں آسانی سے تو میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح چھے چھے ریسپی بناتی رہوں گی اور آپ لوگ مجھے فالو کرتے رہیں تو میں نے اس میں دنیا دیکھیں کافی کونٹنٹی میں ایڈ کیا ہے اور ہری مرچی بھی کافی کونٹنٹی میں ایڈ کی ہے تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بنا سکتے ہیں کوئی بھی کام مشکل نہیں جب ہم کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں تو فرنڈ اینڈ ویور آپ لوگ اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیر سی یو ٹیک کیر سکتے ہیں